اسلام علیکم دوستو سکس کلاس گیس اینٹسی کیوز فار پی ایس ٹی این جو ایس ٹی دوستو گیس اینٹسی کیوز کا آج پہلا نبر سوال ہے ایڈنٹی فائی دی کارلی بریکٹس ٹھیک ہے دوستو تو دوستو اے میں جو ہے اس کا درست جواب ہے کیونکہ اس بریکٹس میں کیا ہے دوستو کرو ہیں ٹھیک ہے اس لئے ہمیں اسے دوستو کیا کہیں گے کارلی بریکٹس اے میں کیا ہے اے میں اس کا درست جواب ہے اس کے بعد دوستو which of the following is a subset of the other set ٹھیک ہے دوستو تو دوستو اس کا جو ہے درست جواب ہے B میں A is equal to دوستو A D E اور اس کے بعد دوستو B is equal to دوستو A E ٹھیک ہے دوستو تو subset کا مطلب کیا ہے دوستو ابھی دوستو یہاں پر A میں کیا ہے دوستو B subset ہے A کا ٹھیک ہے دوستو مطلب یہ ہوا دوستو B کے جو بھی elements ہیں وہ A میں کیا ہے دوستو موجود ہیں اس لئے دوستو ہم اسے کہیں گے B subset ہے کس کا A کا ٹھیک ہے دوستو B میں کیا ہے دوستو B میں اس کا درست جواب ہے اس کے بعد دوستو which of the following are the factors of 21 تو ابھی factors نکالیں گے دوستو 21 کے تو ابھی 21 دوستو even A ode ہے تو یہ ode ہے دوستو ode کا smallest table 3 ہے تو 7 بار لگے گا یہ ہو گیا دوستو 3 اس کے بعد دوستو یہ 7 even A ode ہے تو دوستو یہ ہے ode تو سب سے پہلے ہمیں اسے لگانا پڑے گا 3 کا table تو 3 کا table دوستو exact نہیں لگ رہا ہے اس کے بعد دوستو 3 کے بعد جو ہے ode کا table کہہ دوستو 5 ہے پانچ بھی اسے exact table نہیں لگ رہا ہے اس کے بعد دوستو پانچ کے بعد ode کا table 7 ہے تو 7 کا table ایک بار لگے گا ٹھیک ہے دوستو تو اس کے دوستو 3 اور کہہ دوستو 7 اس کے factors نکلے ہیں A میں کہہ دوستو A میں اس کا درست جواب ہے اس کے بعد دوستو the least quantity of mangoes which can exactly measured by 4 kg and 9 kg weight تو دوستو ابھی اسے solve کرنے کے لئے دوستو least quantity least کا مطلب دوستو کیا ہے LCM least کا مطلب کیا ہے دوستو LCM تو ابھی LCM نکالیں گے دوستو کس کا 4 اور دوستو 9 kg کا ٹھیک ہے دوستو یہ ہوا دوستو 4 اس کے بعد دوستو یہ ہوا 9 ٹھیک ہے دوستو ابھی table دوستو سب سے پہلے even کو table لگانا ہے 4 even ہے 2 دونی 4 اس کے بعد 9 نیچے اتاریں گے کیونکہ اسے table نہیں لگیں گے جب جو ہے even کے digits ختم ہو جائیں گے اس کے بعد دوستو ہمیں جو ہے ode کا table solve کرنا پڑے گا ابھی even کا table ابھی تک ہے یہاں پر 1 دونی 2 9 نیچے اتاریں گے اس کے بعد دوستو ابھی even دوستو tables ختم ہو گئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ابھی ode کے tables کو solve کرنا پڑے گا تین بار لگے گا دوستو کیونکہ یہ ode ہے smallest table لگانا پڑے گا تین کیا ہے small stable ہے 9 کو تین بار جو ہے exactly لگ رہا ہے تو ہمیں لگانا پڑے گا تین بار اس کے بعد یہ تین ٹھیک ہے دوستو ابھی کیا کریں گے دوستو اسے آپس میں multiply کریں گے 2 2 3 3 یہ ہوا دوستو 4 اس سے multiply کریں گے 4 کو 3 کے ساتھ یہ ہوا دوستو 12 12 کو 3 کے ساتھ multiply کریں گے تو جواب کیا گا دوستو تو 3 کو 2 کے ساتھ multiply کریں گے تو جواب آئے گا 6 تو یہ ہو گیا 36 ٹھیک ہے دوستو تو دوستو اس کا درست جواب کیا ہے 36 اس کا درست جواب ہے B میں ٹھیک ہے دوستو یہ solve ہو گیا دوستو اگر اس طریقے کا کوئی بھی سوال آئے تو آپ لوگوں کو اس طریقے سے solve کرنا پڑے گا ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد دوستو if the cost of 12 chairs rest 6,000 the cost of one chair in rupees will be ٹھیک ہے دوستو تو دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے 12 chairs کے جو قیمت ہے وہ 6,000 روپیہ ہے ہمیں کہا جا رہے کہ ایک جو chair ہے اس کا قیمت معلوم کریں ٹھیک ہے دوستو ابھی دوستو divide کریں گے یہ ہو گیا دوستو 6,000 کو divide کرنا کس کے ساتھ 12 کے ساتھ یہ ہوا دوستو 12 کا table 12 کو ایک بار 6000 کو کتنا بار لگے گا دوستو 500 ٹھیک ہے دوستو تو ایک دوستو chair کا قیمت کیا ہے 500 ہے ٹھیک ہے دوستو تو c میں کیا ہے دوستو c میں اس کا درست جواب ہے اس کے بعد دوستو the ratio of 6 mangos and 9 oranges تو دوستو یہ ہو گیا دوستو 6 mangos اور دوستو یہ ہوا 9 oranges ٹھیک ہے دوستو یہ ہوا دوستو ratio ٹھیک ہے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اس کا ratio نکالیں ٹھیک ہے دوستو تو کیسے نکالیں گے دوستو table لگائیں گے کتنا بار لگے گا 6 کو table کیونکہ یہ ode ہے تو ہمیں یہاں پر ode کا table لگانا پڑے گا تو دو بار لگے گا تین کا اسے تین کا table کتنا بار لگیا دوستو تین بار لگا دوستو ٹھیک ہے دوستو 2 ratio 3 اس کا جواب آگیا دوستو بی میں کیا ہے دوستو بی میں اس کا درست جواب ہے اس کے بعد دوستو the value of unknown x in the following proportional ٹھیک ہے دوستو تو یہ proportion ہے دوستو 1 ratio 3 یہ equalty کا دوستو symbol ہے یہ x یہ ratio 3 ٹھیک ہے دوستو ہمیں دوستو اس x کا دوستو value find کرنا ہے تو دوستو find کرنے کا طریقہ یہ ہوا 1 ratio کا مطلب کیا ہے دوستو upon یہ ہو گیا دوستو 3 اس کا مطلب کیا ہے دوستو equal اس کے بعد یہ x ratio کا مطلب کیا ہے دوستو upon دے کر ہمیں 3 دینا پڑے گا ratio کا مطلب کیا ہے دوستو upon ابھی کیا کریں گے دوستو cross multiplication کریں گے ٹھیک ہے دوستو 1 کو 3 کے ساتھ اور 3 کو x کے ساتھ ٹھیک ہے یہ ہو گیا دوستو جب 1 کو 3 کے ساتھ multiply کریں گے تو جواب کیا گا دوستو 3 آئے گا اس کے بعد 3 کو x کے ساتھ multiply کریں گے تو جواب کیا گا دوستو 3 x آئے گا ٹھیک ہے ابھی کیا کریں گے دوستو جو ہے 3 x کے ساتھ کیا ہو رہا ہے multiply ہو رہا ہے تو برابر کے اس side آئے گا تو کیا کرے گا divide کرے گا کس کے ساتھ 3 کے ساتھ یہ ہوا دوستو 3 یہ ہوا دوستو یہ ہو دوستو x ٹھیک ہے ابھی 3 کو 3 کے ساتھ ہم divide کریں گے تو جواب کیا گا دوستو 1 آئے گا ٹھیک ہے یہ ہوا دوستو x اب اس x کو اس سائیڈ اور ایک کو اس سائیڈ آپ شفٹ کریں فرق کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو جب اس ایکس کو برابر کے اس سائیڈ شفٹ کریں گے تو یہ ہوگا دوستو مائنس ایکس اور ایک کو برابر کے اس سائیڈ شفٹ کریں گے دوستو یہ ہوگا دوستو مائنس ایکس کیونکہ یہاں پر پلس ہے برابر کے اس سائیڈ آئے گا دوستو مائنس میں کنورٹ ہوگا یہ بھی پلس کا ہے برابر کے اس سائیڈ آئے گا تو مائنس میں کنورٹ ہوگا اس کے بعد دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوستو ایک شخص نے جو ہے ایک بریڈ 35 روپیز میں خرید کیا ہے اور جو ہے دو انڈے اس نے 9.50 میں دوستو خرید کیا ہے تو ٹوٹل دوستو اسے کتنا پیسہ دینا پڑے گا تو دوستو ابھی کیا کریں گے یہ جمع ہوگا دوستو ابھی دوستو یہ ہو گیا 35 اور یہ ہو گیا دوستو 9.50 ٹھیک ہے دوستو اسے رکھنے کا طریقہ دوستو کیسے کیسے رکھیں گے اسے ابھی یہاں پر .50 ہے اس کے ساتھ دوستو پوائنٹ نہیں ہے تو ہمیں اس کے ساتھ دوستو پوائنٹ دینا پڑے گا یہ ہو گیا دوستو 35.0 دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو یہ پوائنٹ پوائنٹ کے نیچے رائٹ والے اماؤنٹ دوستو رائٹ کے طرف اور جو ہے لیفٹ اماؤنٹ لیفٹ کے طرف ٹھیک ہے دوستو تو 50 پوائنٹ کے جو رائٹ سائیڈ ہے دوستو ہمیں رائٹ سائیڈ رکھنا پڑے گا اور 9 دوستو لیفٹ انٹ سائیڈ ہے تو ہمیں لیفٹ انٹ سائیڈ رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے دوستو ابھی کیا کریں گے جمع کریں گے تو دوستو یہ ہو گیا 0 یہ ہو گیا 5 اس کے بعد 5 ہو 9 کتنے ہو دوستو 14 4 یہاں پر ایک کیری آن کریں گے 1 ہو 3 دوستو 4 منسز کا جواب کیا گیا دوستو 44.5 اس کا جواب آ گیا تو دوستو پوائنٹ کے بعد کسی بھی اماؤنٹ کے دوستو لاسٹ میں 0 ہوگا دوستو وہ ہم نہیں لکھیں گے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کو نوٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے دوستو یہ 0 ہم نہیں لکھیں گے ختم کریں گے ٹھیک ہے دوستو اس کا جواب کیا گیا دوستو 44.5 اس کا جواب آ گیا دوستو سی میں کیا سی میں اس کا درست جواب ہے اس کے بعد دوستو which of the following is a singleton set ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پر دوستو یہ بی دوستو کیا ہے یہ singleton set ہے ابھی singleton set کے بارے میں آپ لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ کسی بھی set میں member ایک ہو اسے ہم دوستو کیا کہیں گے singleton set کہیں گے ٹھیک ہے دوستو ایک اور example لے لیتے ہیں یہ بھی دوستو کیا ہے singleton set ہے ٹھیک ہے یہ دوستو singleton set ہے ٹھیک ہے تو دوستو کسی بھی دوستو set میں member دوستو ایک ہو تو اسے ہم کیا کہیں گے دوستو singleton set کہیں گے ٹھیک ہے دوستو a میں کیا ہے a میں اس کا درست جواب ہے اس کے بعد دوستو five upon nine is a reciprocal of ٹھیک ہے دوستو یہ five upon nine ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اسے reciprocal کریں ٹھیک ہے دوستو تو reciprocal جب اسے کریں گے تو ہمیں کونسا جواب ملے گا تو reciprocal کا مطلب کیا ہے دوستو جو ہے five کو نیچے اور nine کو اوپر کریں گے تو یہ reciprocal میں دو convert ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو یہ ہو گیا nine یہ ہو گیا دوستو five nine کو اوپر five کو نیچے رکھیں ٹھیک ہے دوستو reciprocal کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے تو دوستو nine upon five اس کا جواب ہے سی میں کیا سی میں اس کا درست جواب ہے اس کے بعد دوستو two upon five into percentage یہ دوستو two upon five ہے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اس کا percentage کیا ہوگا تو دوستو یہ ہو گیا two upon five یہ into one hundred percentage کا مطلب کیا ہے دوستو سو ٹھیک ہے دوستو fraction میں اگر آئے گا تو اس طریقے سے آپ لوگوں کو دینا پڑے گا ٹھیک ہے ابھی دوستو اس کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے ایک دینا ہے ہمیں تو ابھی table لگائیں گے دوستو پانچ کا ایک بار table لگا سو کتنا بار لگے گا دوستو بیس بار لگے گا ٹھیک ہے ابھی table نہیں لگ رہا تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا اوپر والے amount آپس میں multiply نیچے والے آپس میں multiply دو کو بیس کے ساتھ multiply کریں گے تو چالیس ایک کو ایک کے ساتھ multiply کریں گے جواب آئے گا ایک تو نیچے والا ایک ہمیں لکھنا نہیں ہے دوستو جسٹ ہمیں اوپر والے amount لکھنے ہیں چالیس اس کا جواب آگیا ہے دوستو تو ڈیم ہی کہے دوستو ڈیم اس کا درست جواب ہے اس کے بعد دوستو the percentage of following shaded finger ٹھیک ہے دوستو دوستو یہ ایک shape ہے ٹھیک ہے ہمیں دوستو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو sides fill ہیں اس کا percentage نکالے ٹھیک ہے دوستو تو percentage نکالنے کا طریقہ دوستو اگر اس طریقے کوئی بھی سوال آئے تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے دوستو تو دوستو سب سے پہلے آپ لوگوں کو count کرنا پڑے گا کہ اس کے جو ہے sides کتنے fill ہیں ایک دو تین چار یہ ہو گیا دوستو چار اس کے بعد دوستو آپ لوگوں کو count کرنا پڑے گا total sides تو ایک دو تین چار پانچ means پانچ sides ہیں اس کے total ٹھیک ہے دوستو ہمیں دوستو ابھی convert کرنا ہے کس میں percentage میں یہ ہو گیا دوستو ابھی دوستو table لگائیں گے تو ایک بار تو کتنا بار لگے گا دوستو 20 بار ٹھیک ہے دوستو 100 کو 5 کا table کتنا بار لگے گا 20 بار ابھی دوستو table نہیں لگ رہا تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا اوپر والے amount آپس میں multiply نیچے والے amount آپس میں multiply چار کو 20 کے ساتھ multiply کریں گے تو جواب کیا گا دوستو 80 اس کے بعد یہ ایک ہے اس کے نیچے کچھ بھی نہیں ہمیں سمجھنے ایک ہے ٹھیک ہے دوستو ایک کو ایک کے ساتھ multiply کریں گے تو جواب کیا گا ایک تو دوستو جو ہے اس کا جواب کیا گا 80 80% جس کا دوستو جواب آ گیا یہ shape کتنا fill ہے دوستو 80% دوستو fill ہے ٹھیک ہے دوستو تو c میں کیا دوستو c میں اس کا درست جواب ہے اور example لے لیتے ہیں دوستو یہ ایک دوستو figure ہے ٹھیک ہے دوستو ابھی دوستو نکالنا ہے the percentage of shaded fingers دوستو جو sides fill ہیں ان کے ہمیں percentage نکانا پڑے گا تو کیسے نکالیں گے دوستو تو دوستو سیم طریقہ ہے سب سے پہلے آپ لوگ کو جو sides دوستو fill ہیں جو box fill ہیں اسے ہمیں count کرنا پڑے گا یہ ایک یہ دو یہ تین یہ ہو گیا دوستو تین اس کے بعد we upon دینا پڑے گا ابھی کیا کرنا پڑے گا دوستو count کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے دوستو تو total دوستو جو ہے parts ہیں وہ حصے وہ count کرنے پڑیں گے ایک کالنا ہے دوستو تو ہمیں کیا دینا پڑے گا یہاں پر multiply 100 ٹھیک ہے ابھی دوستو کیا کریں گے سیم طریقہ ہے 100 کو 4 کے ساتھ divide کریں یا table لگیں دوستو 4 کا table ایک بار 100 کو کتنا بار لگے گا دوستو 10 کو 4 کا table جو ہے دو بار لگے گا 2 ادھر گئے ہو گیا 20 5 بار لگے گا دوستو اس کے بعد ابھی table نہیں لگ رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا دوستو دینا پڑے گا اوپر والے amount آپس میں multiply نیچے والے amount آپس میں multiply تو 25 کو 3 کے ساتھ multiply کریں گے تو جواب کیا گا دوستو 75 کیا آئے گا 70 75 آئے گا ٹھیک ہے نیچے والا ہمیں ایک لکھنا نہیں جس سمجھنا ہے تو 75 پرسنٹیز کا جو sides ہیں وہ fill ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اسی طریقے سے آپ لوگ کو اس طریقے سے solve کر نا ہے most important ہے دوستو اس کے بعد دوستو bought orange 80 and sold them for 120 the gain percentage ٹھیک ہے دوستو ایک بندے نے دوستو جو ہے orange 80 روپے میں خرید کیا ہیں اور جو ہے اس نے جو ہے کتنے میں 120 میں اس نے دوستو sold کیا تو ہمیں دوستو کہا جا رہے کہ کتنا پرسنٹیج اس نے gain کیا profit کا ٹھیک ہے دوستو تو ابھی دوستو اسے solve کریں گے تو یہاں پر دوستو فارمولا کونٹ سا استعمال ہوگا فارمولا دوستو استعمال ہوگا P is equal to SP SP minus CP ٹھیک ہے دوستو سب سے پہلے یہ فارمولا استعمال ہوگا ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ اس نے profit کتنا کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم percent نکال گے ابھی دوستو value put کریں SP means sold price S کا مطلب کیا sold P کا مطلب کیا دوستو پرائس ابھی اس نے sold کتنے میں کیا دوستو اس نے sold ابھی کیا کریں 120 سے 80 minus کریں تو جواب کیا گا دوستو جواب ہمارے پاس آئے گا 40 ٹھیک ہے دوستو تو اس کا profit کتنا ہوا 40 profit ہوا ابھی دوستو کیا کریں جو percentage نکال لیں گے دوستو کون سا فارمولا استعمال ہو رہا ہے percentage کے لیے دوستو profit یہ ہو گیا یہ ہے profit upon cp into 100 into 100 ٹھیک ہے دوستو تو دوستو یہ فارمولا استعمال ہوگا ابھی profit فائدہ کتنا ہوا دوستو 40 روپیہ یہ ہوگیا 40 cp ٹھیک ہے دوستو اس نے جو orange خرید کیا وہ کتنے میں cp کا مطلب یہ دوستو cost price ٹھیک ہے دوستو 80 میں کتنے خرید دوستو 80 میں اس نے خرید کے ہیں اس کے بعد یہ 100 ٹھیک ہے دوستو ابھی کیا کریں گے دوستو table لگائیں گے آٹھ بار لگے گا دس کا دس بار اس کے بعد 40 کو 10 کے ساتھ آپ multiply کریں تو جواب کیا گیا دوستو یہ ہو گیا دوستو 10 کو 0 کے ساتھ multiply بار دوستو 8 کو 1 کے ساتھ multiply کریں گے تو جواب کیا گا 8 تو ابھی table لگائیں گے 8 کا ایک بار یہ ہوگا دوستو means 50 بار لگے گا ٹھیک دوستو 400 کو 8 کے ساتھ divide کریں گے تو جواب کیا گا 250 ٹھیک ہے دوستو اس کا جواب کیا گا 50 پرسنٹیج جو ہے اس نے پرسنٹیج گین کیا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس طریقے سے دوستو اگر کوئی بھی سوال آئے تو آپ اس طریقے سے solve کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو 50 students ایک کلاس میں 50 students ہیں اس میں 10 پرسنٹیج students جو ہیں وہ absent ہیں تو the number of absent تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کتنے بچے دوستو absent ہیں وہ number find کریں ٹھیک ہے دوستو تو find کرنے کا طریقہ دوستو یہ ہو گیا 10 پرسنٹیج of 50 ٹھیک ہے دوستو total 50 ہے ٹھیک ہے تو ہمیں پرسنٹیج نکالا پڑے گا یہ ہو گیا دوستو 10 پرسنٹیج means پر 100 ٹھیک ہے پرسنٹیج پر کا مطلب دوستو کیا ہے پر سنٹیج کا مطلب کیا ہے اس کے بعد آف کا مطلب کیا ضرب دیں گے یہ ہو گیا دوستو 50 ابھی دوستو جو ہے کتنا بار لگے گا ٹیبل 50 کا ایک بار اسے دو بار لگے گا اس کے بعد ملٹی پلائے کریں گے یہ ہو گیا دوستو 10 اس کے نیچے کچھ ملٹی پلائے کریں گے تو جواب کیا گا دو 10 کو 2 کے ساتھ ہم ڈیوائیڈ کریں گے تو جواب کیا گا دو سو پانچ ٹھیک ہے دوستو تو کتنے دوستو بچے ہمیں سم کرنا پڑے گا یہ ہو گیا دوستو 3x 7y کیونکہ largest جو amount ہے وہ ہمیں سب سے پہلے لکھنا پڑے گا variables اس کے بعد دوستو یہ x 2x ٹھیک x کے نیچے لکھنا پڑے اس کے بعد یہ y ہے دوستو 3y y y کے نیچے ابھی کیا کریں گے دوستو جمع کریں گے ٹھیک ہے ابھی 3 اور 2 آپس میں جمع کریں گے تو جواب کیا گا دوستو 5 x آئے گا اس کے بعد دوستو یہاں پر کیا ہے minus ہے یہاں پر جمع نہیں ہے تو ہمیں کیا پڑے گا دوستو minus کرنا پڑے گا 7y سے 3y minus کریں گے تو جواب کیا گا دوستو plus 4y ٹھیک ہے دوستو یہ سال ہو گیا 5x plus 4y اس کا جواب آگیا دوستو a میں کیا a میں اس کا درست جواب ہے اس کے بعد دوستو in a class of 30 boys 2 3rd carry books the number boys carrying book ٹھیک ہے دوستو تو اسے سال کرنے کا طریقہ دوستو کتنے بچوں نے books اٹھا ہیں دوستو 2 3rd means یہ ہو گیا 2 یہ ہو گیا دوستو 3rd تو total boys کتنے ہیں دوستو یہ 30 boys ٹھیک ہے دوستو ابھی ہمیں دوستو اسے solve کرنا پڑے گا تو table لگیں 3 کا اسے 10 2 لگے 3 کا ابھی table نہیں لگ رہا تو اوپر والے amount آپ میں multiple ہے نیچے والے آپ اس میں 20 اس کے نیچے کچھ بھی نہیں ایک کو ایک کے ساتھ multiple ایک جواب کیا ایک تو نیچے والا ایک ہمیں لکھنا نہیں ہے سمجھنا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ ہو گیا 20 کیونکہ 2 کو 10 کے ساتھ multiple ایک جواب کیا گا 20 ٹھیک ہے دوستو تو 20 بچوں نے دوستو books اٹھائیں سی میں کھا سی میز کا درست جواب ہے اس کے بات دوستو اف اٹری گرو بائی 60 سنٹی میٹر ان 5 مان وات ویل بی اٹ اٹس ہائیٹ آف ٹین مان ٹھیک ہے دوستو تو دوستو اسے ابھی سال کریں گے یہ ہو گیا دوستو منت سال کرنے کا طریقہ دوستو یہ ہو گیا دوستو سینٹی میٹر ٹھیک ہے دوستو تو دوستو پانچ مہینے میں ایک ٹری گرو ہوتا ہے کتنا سینٹی میٹر دوستو 60 سینٹی میٹر ٹھیک ہے دوستو تو ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ ٹین منت میں کتنا گرو ہوگا ٹین منت میں کتنا گرو ہوگا تو دوستو یہ ہمیں فائن کرنا ہے اسے آپ ایک سی دیں ٹھیک ہے دوستو ابھی کیا کریں اسے سول کریں دوستو یہ ہوگیا دوستو 5 یہ اپران 10 یہ پر آپ لوگ کو ایک ویلٹی دینا پڑے گا یہ ہوگیا دوستو 60 یہ ہوگا دوستو x ٹھیک ہے ابھی کیا کریں دوستو 600 جواب آگیا ٹھیک ہے ابھی یہ 5x ملٹی پیلے ہو رہا ہے برابر اس سائی جائے گا تو چھے سو کے ساتھ ٹھیک ہے دوستو یہ x ہوگیا دوستو 5 تو ٹیبل لگائیں گے دوستو کتنا بار لگے گا ٹیبل 5 کو 5 کا ٹیبل 5 کو ایک بار 600 کو 5 کا ٹیبل کتنا بار گیا دوستو 6 کو ایک بار ایک ادھر گیا یہ ہو گیا 10 10 کو 5 کا ٹیبل دو بار یہ ہو گیا دوستو ٹھیک ہے دوستو means 600 کو 5 کے ساتھ ہم ڈیوائیٹ کریں گے جواب ہمارے پاس آگیا 120 ٹھیک دوستو تو دوستو جو ہے 10 مہینے میں دوستو جو ہے ٹری گرو کتنا ہوتا ہے 120 سینٹی میٹر گرو ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو 120 سینٹی میٹر گرو ہوتا ہے سی میں اس کا درست جواب ہے اس کے بعد دوستو 12 minus bracket minus 9 ہمیں کہا جا رہا کہ اسے solve کریں گے تو ہمیں جواب کون ساملے گا ٹھیک ہو گیا 12 یہ ہو گیا دوستو پلس یہ ہو گیا دوستو 9 دوستو minus 12 اور 9 تو جواب کیا گا دوستو جواب ہمارے پاس آئے گا minus کا دوستو 3 جواب آئے گا ٹھیک ہے دوستو تو سی می کہ سی می اس کا درست جواب ہے دوستو یہ سوال فائنس سوال تھا انشاءاللہ بہت جلد ہم سی کلاس گیس مص ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو جانے سے پہلے آپ قابل اترام دوستو درخواست ہے کہ لائک کمنٹ اور دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کریں شکریہ دوستو اللہ فیس